اتحاد المسلمین نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے جانب سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعے پہ دو پوریگرام آرگنائز کیے گئے ہیں نقیب ملت بیرسٹر سعود الدین عویسی صاحب کی ہدایت پر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کی خاص نگرانی میں پہلا پوریگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ موسین انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ایسے کامپیٹیشن ہے یہ یہ کامپیٹیشن آرگنائز جو کر رہے گی وہ اے آئی ایم آئیم نامپلی آرگنائز کرے گی اس کے اندر ایک تشکیل دی گئی ایک کمیٹی اس کمیٹی کے اندر ابھی ہم کو چار لوگوں سے منظوری ملی ہے ڈاکٹر مولانا احسان الہمومی صاحب جو خطیب جامعہ مسجد باغیام اور دوسرے ہیں مولانا مفتی تجمل حسینی صاحب جو خطیب ہے حسینی مسجد اور جناب وسیم بھائی صاحب جو عزیزیہ مسجد کے ہیں ان سے ابھی ہمارا رابطہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ تاکہ وہ بھی اس کمیٹی کے اندر شامل ہو تاکہ ایسے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایک کامپیٹیشن ریکھ کریں ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر اور چوتھے حافظ طیب صاحب حلال سنہ بلی ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اسے کمپیٹیشن کے اندر کیا کیا چیز ہوئیں گے اور پلیس کیا ہوئیں گے کچھ ہی دیر میں تیپ آئے گی یہ تمام کی تمام نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کی ہے جانب سے کی جا رہی ہے جس میں جناب محمد ماجید حسین صاحب صابقہ میر موجود ہے جناب ڈاکٹر خاسم صاحب ویجے نگر نمائندہ کارپیٹر جناب زفر خان صاحب ملہ پلی نمائندہ کارپیٹر جناب موسیٰ صاحب آصف نگر نمائندہ کارپیٹر جناب سرفرہ صدیقی صاحب آحمد نگر نمائندہ کارپیٹر جناب عارف رزبان صاحب ریڈلز نمائندہ کارپیٹر جناب خاجہ مہین الدین صاحب سابقہ نمائندہ کارپیٹر ان سب کی نگرانی کے اندر ایک اجلاس طلب کیا گیا اس اجلاس کے اندر یہ تیپ آیا ہے کہ ہم کو یہ پروگرام کرنا چاہیے پہلا پروگرام ہمارا یہ رہے گا اور دوسرا ایک اہم پروگرام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب کی مرتبہ بارہ ربیل اول اٹھاویس تاریخ کو آ رہا ہے جس ٹیم پہ ہمارے ابنائے وطن بھائیوں کا ایک تہوار ہے اس کے لئے پہلی تاریخ کو یعنی پندرہ ربیل اول کے دن ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے جس میں نامپل اسمبلی کانسٹینسی کے ایریے کے اندر ایک تناول اتام کا احتمام کیا جا رہا ہے جس کے اندر الحمدللہ تمام ہمارے ڈیویجنز کے اندر جہاں پہ ہمارے کارپیٹر سے نامپل اسمبلی کانسٹینسی میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری کانسٹینسی میں نامپل اسمبلی کانسٹینسی کے کارپیٹر موجود ہے اس کے اندر آسف نگر میں کیہچ کے گارڈن کے اندر تناول اتام کا انتظام پہلی تاریخ کو کیا جائے گا وہ جو دن میں رہے گا صبح سے شروع ہوگا اور دوسرا ہے احمد نگر کے اندر احمدیا ہوتل کے پاس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی تناول اتام کا احتمام کیا جا رہا ہے اور ویجے نگر کالونی کے اندر لکشمی نگر کے اوپر انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی رہے گا مہدی پٹنم ڈیویجن کے اندر ہل کالونی میں انشاءاللہ تعالی تناول اتام کا احتمام کیا جا رہا ہے ملہ پلی کے اندر حبیب نگر کمیونٹی حال کے اندر الحمدللہ یہ بھی تناول اتام کا یہاں پہ بھی رہے گا اور ریڈیز بازار گارٹ کے اندر آشر خانہ جائے پہ وہاں پہ بھی یہ انتظام کیا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سال یہ چاہتے ہیں کہ تمام اچھے سے اچھا احتمام کر کے یہ پروگرام کو نہ صرف الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب موقع دیا ہے تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی جان خربان کر سکتے ہماری تمام چیز تو نام پلی اسمبلی کانسٹنسی خاص طور سے یہ دو پروگرام ڈیزین کی گئی ہے جس کے اندر نخیب ملت کی الحمدللہ منظوری بھی آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اسے کامپیٹیشن کا پرائز منی بھی بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایریا پلیز بھی بتایا جائے گا اور وہ انشاءاللہ تعالی اسے کامپیٹیشن تیس تاریخ کے دن تیس سپٹمبر ہفتے کے دن انشاءاللہ رہیں گا اور ٹیم بھی ہم بتائیں گے اور اس کا کیا طریقہ ہے کس طریقے سے ریجسٹریشن کرانا ہے کیسا رہیں گا اور اس کا عنوان کیا رہیں گا اس کو بھی ہم آپ کو عوام سے وقفیت حاصل کروائیں گے جو بھی رہے گا اور میں آپ تمام کا تیدل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے ابھی شکریہ تیدل سے کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی نامپلی اسمبلی کانسٹینسی کے اندر یہ دو پرگرام بڑے ہی احترام کے ساتھ بنائیں جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ